ہلو دوستو سواگت آپ کا شام چار بجے کی کلاس میں ڈی ایس سیڈی ایس کی ڈیفنس ریلیٹڈ جتنے بھی اگزام سے ان کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے لے کر کیا رہے ہیں وعدے کے مطابق لاؤڈ آن فیچ کا ایک نیا اور ٹاپک جو پہلی بار آپ کے سامنے آرہا اس ٹاپک کا نام وہ ون ورڈ سبسٹیچوشن دوستو ہوتا کیا ہے ون ورڈ سبسٹیچوشن اسے ہم کہتے ہیں سب شاموں کے لیے ایک سب لیانے کی بہت لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کو لمبی چوڑی باتوں کو ہم ایک سب میں ہی ختم کر دیتے ہیں سنیل سر کے ساتھ ون ورڈ سبسٹیچوشن دیکھ رہے ہیں آپ ڈی ایس ایڈی ایس کے سلوٹ پہ ایک سیشن شروع کرنے والا ہوں جس کا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے دوستو میں ایکسپلین کروں گا چیزوں کو بھلی باتی یہ سارے کوششن جو ہے ڈیفرنس کی اگزام میں الگ الگ اگزام میں بار بار آ کر کے پوچھے گئے ہیں آپ کو ان پہ بہت اچھی طرح سے دھیان دینا ہے بہت جلدی دو تین دن کے اندر مشکل سے دو تین دن کے اندر ہم سیڈی ایس ٹو جو ہے جو نومبر میں موسٹ پابلی ہونے والی ہے ہم اس کا بھی آپ کو ایک جو ہے ایک نیا ایک فورمیٹ آپ کو دیں گے اور سیڈی ایس ٹو کی تیاری پھر سے کروائیں گے الگ سلسلے میں اور ایئر فورس کی کلاس سوبر 11 بجے چلی رہی ہے ڈیس ایڈی ایس میں اور لائف ٹیسٹ جو ہے میرا وہ بھی آج چلا تھا آپ دیکھ لیں نا اس کو ایک بجے کا سلوٹ تھا یا بارہ بجے کا سلوٹ تھا آپ اس کو دیکھ لیں نا اس سلوٹ میں آپ کو الگ الگ سلوٹ کے ساب سے کلاسز ملے گی آپ اس میں ٹائپ کریں گے بہت شاندار کوششن آسل بھی پیکٹس کروائی گے اس میں وہ لائف ٹیسٹ تھا وہاں پڑھائی نہیں بھی صرف ٹیسٹ ہوا میں نے آپ کو موقع دیا ٹائمر اور ٹیکر چل رہے تھے ٹک 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 20 سگن میں آپ کو آنسر دینے تھے چینل کا نام ہے وائ فائی سٹڈی لائف ٹیسٹ ڈیفنس ٹائپ کروگے انگلز ڈیفنس انگلز سنین سر آپ کو مل جائے گا ٹیسٹ آرام سے ٹیسٹ دو وہاں آئیے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جس کی میں نے پہلے آپ سے شاید چرچہ نہ کی ہو دوستوں جب آپ پلیز دھان دیں آپ کو انکیٹ می پلس کا کوئی بھی سبسکرپشن اگر لینا آپ کو اور اگر آپ کو اس میں کسی بھی چیز کو اگر انوالف کرتے ہوئے ڈیپلی چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے آپ چاہتے گی چھے میں نے بارے میں نے آپ لگاتا نون سٹوپ پڑھیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنا کہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا write کتنا 10% off code کیا دیں گے ایک ساتھ type کریں گے نیل 10 نیل 10 means آپ کو پتا ہی ہے سنیل write سنیل تو سنیل ہے اس میں سے یہ ہٹا دیا ہم نے اور بچا کیا نیل 10 اور ایک ساتھ لکھیں گے بینا سپیس دیئے نیل 10 اور یہ code آپ type کر دیں گے app کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں plus subscription app جو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ اس کو نکال دیں گے اور آپ اس کو دیں گے آپ کو 10% cash discount جو ہے آپ کو وہ ایک rebate جس کو کہتے ہیں آپ write وہ آپ کو ملے گی اور آپ subscription کلا آپ اٹھا سکتے ہیں thank you very much popular کیجئے course کو popular کیجئے مجھے تاکہ میں لائف بنا دو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے میں نے پہلی بار کہ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا سنیل سر نے 15-20-25 ویڈیو پڑھا دیئے ایک مہنے سے زیادہ کی میرے لیسن پلان ہو گئی لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا گی یہ type کرو وہ type کرو یہ لگاؤ ویسے اپنے یار دوستوں کو جرور بتائیں کہ نیل 10 نام کا اپنے سنیل سر کا ایک کورس ہے تو وہ سنیل سر کی ریفرال کوڈ آئی دی ہے نیل 10 نیل 10 ایک ساتھ بینا space all capital thank you very much ٹھیک ہے یہ انہل کے سبسکریپشن آپ کو مل جائیں گے ٹوٹل پہ آئیے دوست آگے چلتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ونورد سبسکریپشن پڑھ رہے ہیں exercises with answers جس میں وائی فائی study کے طرف سے میں آپ کو ونورد کے substitution جو ہے وہ دلانے کی کوشش کر رہا چلیے next the scientific study of living organism کیا کریں گے فٹا فٹ بتائیے جہاں کس کی study ہے living organism کی study ہے دوستو جھان دینا please جو میں بولوں اس کو نظر انداز مت کرنا یہاں living اور organism اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر کس کا عجن کر رہے ہیں سجیوں کا اور سجیوں میں خاص طور پر سجیوں میں بھی خاص طور پر کیول جیوں کا ارثات living organism اگر ہے اگر living organism ہے اس کا مطلب پودے کا عجنم یہاں نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب biochemistry نہیں ہوگا organic chemistry نہیں ہوگا اور biology بھی نہیں ہوگا right اس کا جواب ہوگا geology کیونکہ organism آگیا اس میں ٹھیک ہے دوستو آگے چلیں گے lasting only for a short while lasting only for a short while के वल कुछ पल के लिए बहौत alp kalin समय के लिए lasting मने lasting का मतलब है रह करने वाला temper 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 का मतलब गुस्य वाला transparent का मतलब clear r par template किसी भी तरह का model होता है जिसको देखकर आप दूसी आकृति बनाते template computer में इखास कर designing designing में का में आता है यह रहा temporal temporal का मतलब जो होता है temporal की हिंदी बता रहा हूँ आपको दोस्तो ध्यान दे अलपका मतलब चनि आपको पहले गया हूँ देखिए आज में मेरे साथ एक चीज देखे इलेजिबल जो पढ़ने नयास के नैचुरल जो नैचुरल होता एडिबल जिससे हम खा सकते है खा दे गयो और यह रहा एलियन एलियन मने बाहरी एलियन मिन्स बाहरी होता है न एलियन मने बाहरी एलियन मने बाहर करने वाला और इन एलियन मने जिससे बाहर नए किया जास अर्थाथ आपका सभ़ी जवाब क्या हो गया ए आख मी जिसके बोलिए इन वो है इंग्लिश में कहते है अनुसंधान हिंदी में इन्वेस्टिगेशन समीक शाजाच अनुसंधान खास करके पुलिस जो है मुर्डर डबल मुर्डर केसे में बैंक रॉबरी केसे में काफ़ी केरफुल और थोरो इन्वेस्टिगेशन करती है और उस इन्वेस्टिगेशन को हम कहते है अपन थोरो इंक्वारी और यह आपका एपार्ट हो गया इमार राइट नेक्स चलेंगे सदन इन्वाइलेंट चेंज किसी भी चीज़ का बदलती है और बहुत जबरदस्ट दबाव और तनाव के साथ बदलती है ठीक है कैटाकफ़्स्म तो आपको पता है रियक्शन में होता है बायलोजी में कैटाकॉंप्स कब्रों को सलसला कब्रों एक साथ कब्रों मिस्र में جو جس طرح سے جمین میں دفن کبر نکلتی تھی وہ اور کیریکزم کیا ہوتا ہے یہ دھرم کی آلوچنا یہ دھرم کی پرشنا ہو جاتی یہ ایکچولی ریلیجن سے جڑا ہوا ورڈ ہے کیٹیکزم یہ ریلیجن سے جڑا ہوا سبت ہے یہ ریلیجن سے جڑی بھی کوئی 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 کوئیس ہوتی ہے ایک جگہ پنڈی جی بیٹھے ہیں یا کوئی مہاتمہ بیٹھے ہیں اور سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ دسرت کے کتنے پتر تھے چار اچھا بتاؤ رام نے جس ناوک کے ساتھ ندی پار گھی تھی اس کا نام کیا تھا بولے کیوٹ کیوٹ جاتی سے کیا تھا جامانت کون تھا بولے ریچ یا بھالو تھا دیوتا تھا اس طرح سے جو دھرمک پرشنا ہو ترین اسے کیٹیکزم کہتے ہیں چلی آگے چلی چلیے بہت اچھا کوششن ہے کسی کی اور بہت کروڑ بھری نگاہ سے اور یا دھنکانے والی کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا آپ گلے گھوڑنا بولتے ہیں گھوڑنا کروڑیت ہو کر کے گلاور یہ دیکھو یہ ورڈ ہے گلاور جیسے جمباوے کا بیٹسمنٹ انڈی فلاور جیسے فلاور ویسے گلاور چھیکے نا باقی کریہیں جو ہے وہ چوہے بلک ان کی ہے داں بندر وغیرے کی داں پیسنا کتر کر خانا یہ سب چبانا دانتو سیچ کی جنگو نہیں کرنا یا ایسے دھیرے دھیرے کٹنا آپ کو مین ورڈ کون سا چیئے تھا آپ کو آپ کو مین ورڈ چیئے تھا گلاور کرنا اور صحیح جواب کیا آپ کا صحیح جواب آپ کا گلاور گلاور مینز کسی کی اور کروڑ بری دشتری سے دیکھنا am i right وکر دشتری سے تو کیا سا کر رہے یہ جو ایسا دیکھ رہا یہ جو ہے اس کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کو انگلیس میں بن کہیں گے گلاور کرنا صحیح جواب کیا دوستو اتر اے آئیے نیکس کسی میں چلتے ہیں کنٹینیس پروسس آف چینج لگاتار کسی بھی چیز کا بدلتے رہنا کیا بولو گا اس کو کنٹینیس پروسس آف چینج کو جب کنٹینیوس ہے چیز اور پروسس میں بھی ہے اور چینج میں بھی ہے تو ٹرانسفورمیشن تو ہو نہیں سکتا یہ تو چھنک پریورتن ہوتا ہے اور میٹا مورفوسیس وہ لگاتار ہوتے ہوتے رہنے والا پریورتن ہے فلکس جو ہے یہ کنٹینیوس ہے یہ فلکس کنٹینیوس ہے آپ کسی بھی الیکٹرک مینگنیٹک فیلڈ میں چارج دیں گے وہ فلکس جو وہ لگاتار بدلتا جائے گا ٹھیک ہے نا ہے تو یہ آپ کا صحیح جواب ہو گیا کنٹینیس پروسس آف چینج پروسس کا نام ہے فلکس سی ہو گیا اس کا آپ کا صحیح جواب کنٹینیس پروسس آف چینج فلکس کو کہتے ہیں نیکس میں چلیں گے میں to struggle helplessly to struggle helplessly آپ کیا کروگے جب آپ کسی چیز کو لے کر کے بہت زیادہ سنگرز کرتے رہتے ہو ایسے میں یہ ورڈ دیکھیں گے آپ پلیز تو اس ورڈ کو آپ دیکھیں گے تو آنسر کیا ہوگا اتر اس کا آنسر ہوگا فلانڈر کرنا فلانڈر کرنا means struggle کرنا گڑ بڑ کیستیتی میں جب انسان ہوتا تو وہ فلانڈر کرتا ہے صحیح جواب ہے اس کا true struggle helplessly fumigate کا مطلب آپ کو پتہ ہے دوستو دھوان دینا right ابھی ابھی fumigate ہو رہا ہے fumigate verb ہے جس سے بارات ہے fumigation ہے نے سمجھ رہے نا تو یہ bleaching bleaching سے تو چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ gases ہوتی ہے جن کو fumigate کرنے پر ڈینگیو یا ملیریہ جیسے مچھر مارے جاتے ہیں تو fumigation ایک ورڈ ہے impossible to describe کسی چیز کو ہم ورنند کرنی نہیں سکتے اتنا خطرناک ہے دوستو ایک ورڈ آتا ہے آپ کا beyond description کیا بولا میں نے ایک ورڈ آپ کا ہے ineffable no words to describe no words کیا بولا میں نے no words to describe جس کو ورنند کرنے کے لئے ورڈ کم پڑ جائے دوسرے سبدوں میں لکھ دیتا ہوں ایک اور ورڈ آگر آپ دے دیکھنا چاہیے تو کی beyond مانے سے پڑے اور description beyond description یعنی کی ورنند سے پڑے am I right تو ورنند سے پڑے میں کیا ہوتا ہے صحیح جواب B for Bombay something that is impossible to describe آئیئے next میں چلتے ہیں bad beyond recovery اتنا جیادہ برا کی وہ اب واپسی سے بھی کوئی راستہ ہی نہیں ہے واپسی کا bad مانے اتنا برا ہے کی beyond مانے سے پڑے recovery سے پڑے اتنا خراب تو کوئی چیز اگر recovery سے پڑے ہوتی ہے اتنی خراب ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے irredeemable ہوتی ہے جس چیز کو آپ redeem نہیں کر سکتے پراپت پونہ پراپت کرنا پونہ پونہ پراپت نہ ہونا یہ negative اثر دھیان دینا کیونکہ اس میں ir رہا ہے تو recovery مانے پراپت ہونا اور پونہ پراپت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے bad beyond آپ اوپر چلیں گے یہ کیا ہوا ہے beyond recovery یعنی پونہ پراپت سے پڑے پونہ پراپت سے پڑے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو negative meaning کیا لینا ہے negative آنا چاہی آپ کا meaning تو negative آنے کے لئے آپ لگانا پڑے اور چاروں میں لگا ہوا ہے next one who offers services without charging for it without charging for it چلے آئییے چلے بینہ offer service اپنی سیوہ دیتا ہے بینہ کسی شلق ہے آج کل پتائیے coronavirus COVID-19 نوراترہ کے function میں بھی کئی لوگ ڈانڈیا وانڈیا جگھا جو پندال ہوتا ہے وہاں بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں سانتی ویوستہ پانی وانی کی وانی کے لئے سوچھا سے بینہ پیسے لئے اپنا یوگدان کرتے ہیں جسے ہندی میں کہتے اپن سویم سیوک سویم کانون توڑنے کا روزان to do socially unacceptable things یا ساماج گروپ سے جو اسوکار چیزے ہیں ان کو کرنے کا جن بندوں میں روزان ہوتا اسے انگلیش میں کہتے ہیں اتتر اسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں ڈیلنکوینٹ کیا کہتے دوستو انگلیش میں اسے کیا کہیں گے ڈیلنکوینٹ ڈیلنکوینٹ کا مطلب ساماج چیزے کرنے والا یاد رکھیں جو لون کو ڈیفارٹ کرتے لون نہ چکانے والے جو بینک کا کرجہ نہیں چکاتے بھال جاتے ہیں ویجے مالیہ جیسے لوگ نیرہ چوکس جیسے لوگ وہ ڈیلنکوینٹ ہے کیا ہے کیوں کیونکہ وہ لون نہیں چکا ہے لیکن یہ اپرادی بھی ہوتے کیوں کیونکہ یہ سماج کے خلاف کام کرتے ہیں باقی کیوں نہیں باقی میں تو گلٹی تو دوسی ہو جائے جو جو ہے سی پارٹ آئیے دیکھنا چاہتے جو 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 ہے یہ بال سے جڑا ہوا بال یہ سولہ سے کم سولہ سے کم کے جو رو پی یا مزیم ہوتے انہیں انگلیس میں جو کہتے ہیں اور وہ الگ چیز ہے جو کی آپ تر اپرادی ہوتے سماج کے خلاف ہائی سپیڈ پہ ایک سو بیس ایک چالیز پہ بائک گھومانا رائیٹ نو پارٹ میں گھوس جانا یہ سب چیز کو توڑتے ہے اچھا کیا مطلب اس کا بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں گھ ہولیڈے میں یا یا چھٹی منانے تو دوستو چھٹی منانے کیسی جائیں کیسی جو جو کھل لیں جائیں اور بیچ پر ننگے ہو کر آدھے چڈی میں آدھے بنیان میں آدھے برا پینٹی میں یا swimming costume میں وہ دھوپ سیکھ نکلے جاتے ہیں اور تیر نہیں جاتے ہیں لیکن چھٹیوں میں کہا جاتے آپ چھٹیوں میں آپ resort میں جاتے ہیں museum میں تو آپ کیان لینے جاتے ہیں تو صحیح جواب ہو گیا B C resort living at the same time ایک ہی سمیہ میں موجود رہ دیکھ سیم سیم ہوتا ہے اور یہ سیم ایک ساتھ ایک وستو ہوتی ہے میں ایک ایک بتا دیتا آپ کو concomitant کیا ہوتا ہے جیسے کی یہ آپ کا کیا ہے دوستو یہ آپ کا ہے tooth یہ آپ کا کیا ہے tooth paste کیا ہے یہ آپ کا tooth paste ہے اور اسی کی packet کے ساتھ میں ایک packet chip کی ہوئی ہے اور یہ کی آپ کی brush ہے اور ان کی packing ایک ساتھ کر دی گئی کہ فرانا tooth paste کے 250 گرام کے ساتھ پائی ہے ڈاکٹر سبا کا کی ہے ایڈلٹ brush بلکل free تو ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں وستو paste اور brush دونوں مل کے آپ کیا concomitant ہو جائے گا کن comitant کہتے ہیں actually concomitant اس کا مضبع ایک کے ساتھ ایک سن لگ دو جو adjoining دو چیز ہوتی ایک adjoining دو چیز کو concomitant کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کئی بار کیا ہوتا ہے تیل کی بوتل کے ساتھ میں کنگی free آ جاتی ہے چپ کی بھی آتی ہے ایسے پیک کی بھی ایمار رائیٹ کن 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 دیکھ نا دھیان سے سن سن کن تیم پری میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں اور concurrent میں لوگ نہیں ہوتے چیز وہ چیزیں یا حالات ہوتے جو ایک ساتھ چلتے ہیں تو یہ فرق ہے تو صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا بھی ہوگا c کن تیم پری ٹھیکے نا کالی داش اور سمودر گفت کیا تھے بولیے کنٹیمپری تھے تولسی داش اور اکبر کیا تھے یا اورنجیب کنٹیمپری تھے ام ارائیٹ راجہ رام مہنرائے اور اسوارچند بدیا سگر کیا تھے کنٹیمپری تھے ام ارائیٹ ایک ساتھ سنیل گاوشکر اور چیتن چوہان کیا تھے کنٹیمپری تھے ٹیکٹیس آف ایمپلائنگ سپائیز ان وار اچھا سپائیز ان وار سپائیز مانے جاسوس ایمپلائنگ مانے لگا دینا جاسوس لگا دینا کب ید کے سمیے ید کے سمیے جاسوس ہی کروانا یا جاسوس ہی لگا دینا اسپلینیٹ تو راستہ ہوتا ہے چوڑا راستہ یہ آئے گا نہیں اسپے ڈیلے بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے ایک پٹیکلر ایک ایکٹیویٹی سے جسے ہم کہتے ہیں اسپے ڈیلے کو یہ آن آن لیس اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ یہ بھی مومنٹ سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ جڑا ہوا ہے جیسے کہ یہاں پر ایک کھڑکی ہوتی ہے یہ کھڑکی یہاں پر جو راستہ ہے نا گاؤں کا اس کو دیکھنے کے الگ سے کھڑکی بنائی گئی ہوتی ہے جالیوں والی سائد موسٹ پرولی ہے پہرے لیٹرچر میں کہیں پڑھا تھا یہ جالی نوما کھڑکی جہاں سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں راستہ اپنے گھر سے ہی دیکھتے ہیں لیکن راہگیر جو ہوتے ہیں نا پگڈنڈی پہ آنے جانے وارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں ایسٹرنجمنٹ کیا ہوتا دوستو ایسٹرنجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سگائی ٹوٹنا سگائی ٹوٹنا یا سمن ٹوٹنا یا رشتہ ٹوٹنا یہ رہا ایسٹرنج کسی راستہ کے لیے یود کے سمیں جاسوسی کرنا صحیح جواب ہے دوستو سنین سر کے ساتھ ڈی ایس سی ڈی ایس ایوننگ 4 پی ایم سلوٹ پہ بلکل برینڈ نیو سیشن دیکھ رہے ہیں آپ ون ورڈ سیشن کئی کوششن ایسے ہوں گے آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے یا آئے نہیں ہوں گے آپ کو اور یہ اگزام میں بار بار آئے آپ بولیں گے سال بتا دوں آپ بولے اگزام کا نام بتا دوں دوستو میرا ایک اور لائف ٹیسٹ چینل ہے اس پہ دیکھنا وائف آئی سٹڈی لائف ٹیسٹ کے نام سے ایک چینل ہے لائف ٹیسٹ میں میری تیسری کلاس گئی ہے اس کو جرور دیکھنا وہ بہت شاندار کلاس ہے آرٹیکل اور اس کے اوپر تو اس کو آپ کو بہت بینیفیٹ ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکائبریں بیل آئیکن دبائیں لنک کو کوپی کریں فوروڈ کر اپنے یار دوستو میں abroad road bordered with trees بہت سمپل کوششن ہے کوئی بہت زیادہ لفرانی ہے ایک بہت چوڑی سڑک ہے اور جس کے چاروں طرف border ہے کس کے پیڑوں سے تو پیڑ 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 چاروں طرف دیئے ہوئے ہیں چاروں طرف پیڑ پیڑ دیئے ہوئے ہیں اور اس کے بیچوں بیچ سے کیا ہے بہت ہی لمبی چوڑی ایک road نکل رہی ہے تو اس کا انگلیش میں کیا ہے اس کو انگلیش میں کہہ دے ہیں boulevard boulevard وہ road ہے جس کے دونوں طرف پیڑ ہوتے ہیں شیرشاہ سوری نے boulevard بنایا تھا آپ کو یاد ہو تو شیرشاہ سوری نے کونسی road بنائی تھی دوستو شیرشاہ سوری نے کلگتے سے لے کر کے جیٹی road بنائی تھی جو پاکستان کے پیشاور تک گئی تھی کسی سمیں جیٹی road تو جیٹی road کے دونوں طرف اس جوانے میں بتا رہا ہوں کیا تھا جیٹی road کے دونوں طرف اس جوانے میں ٹھیک ہے نا بولیوارڈ تھا avenue facket یہ تو الگ چیز ہے یہ بھی راستوں کا ہی ہے یہ بھی جانگے یہ بھی آپ کا راستوں کا ہی ہے لیکن ہمارا صحیح جواب کیا ہوا دوستو ہمارا صحیح جواب ہے beef اور bomb ہے boulevard میں دونوں طرف پیڑ اور سڑک ہوتی ہے detaining and confining someone detaining سے تو سمجھ میں آیا ابھی تو detention چلی رہے ہیں اور confining بھی چل رہی ہے دوستو وہ اس لئے کیونکہ word چل رہا ہے بار بار isolation isolation کسی کو نظرمند کرنا قید کرنا گرفتار تو نہیں کرنا لیکن الگ کر گرگنا کوئی word ہے کیا interruption میں ویفدھان ہے interrogation میں انسندھان ہے intermittent میں رک رک کر تھم تھم کر کسی چیز کا ہونا intentment میں قید ہے intentment میں قید ہے اوکے thank you very much see intentment کسی کو نظرمند کرنا مانے بگا بھولا نظرمندی یہ گرفتار ہی نہیں ہے دوستو غلط مط سمجھنا یہ arrest نہیں ہے کیونکہ detention ہے جس کو میں آپ کے synonym میں پڑھا کے گیا ہوں پرانے ویڈیو ریفر کریں گے آپ کو سمجھا جائے گا کہ سنیل سر کی کلاس کو لگاتار پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے اٹھا رہا ہے one who pretty says probably believes which he she thinks is a mistake or unwise یہ بھی پرانے بیش میں پڑھا کے گیا ہوں فلسطین کون ہوتا ہے فلسطین وہ ہوتا ہے جو اشکشت یا اصاماجیک ہوتا ہے اشکشت جس کو جس کو ترک کے آدھار پر صحیح اور غلط کا گیان نہ ہو صحیح غلط کا گیان نہ ہو جس کو وہ فلسطین ہوتا ہے اور اسی لیے وہ پرانے دھانا ہی جو ہے ان کی آلوشنا کرتا ہے صحیح جواب ہے مانتہ اور پرمپرہوں کے خلاف جا کر اس کی آلوشنا کرنا یہ کہتے ہوئے کہ یہ بیوکوفانہ حرکت ہے بیوکوفانہ آپ کی مانتہ ہے پرمپرہ ہے اگر کوئی گنگا میں اگر صوبہ لوٹا لے گر گئے ایسے سورج کی طرف دے کے پانی دے رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ کیا آپ پاگل ہے بھے یہ پانی سورج تک پہنچ رہے گیا تیرہ ڈالا ہوا اس کا مطلب وہ بندہ کیا ہے فلیسٹین ہے am I right iconoclast وہ ہوتا ہے جو مورتیاں توڑتا ہے imposter جو بھیس بدلتا ہے cannibal جو اپنی ہی پرجاتی کے جیووں کا مان سکھاتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا بتائیے اس کا جواب ہوگا A for M daba چلیے number 19 violation of something holy or sacred کسی بھی پویتر چیز کوئی بھی بہت پویتر چیز ہے اس کی دھارمیک چیز ہے اس کی کیا کر دینا اپمانت کر دینا یعنی ki violation کرنا اس کی نندہ کرنا اپمانت کرنا ایک word ہے انگلیس میں sacrilege یاد رکھیں sacrilege میں آپ اپویتری کرن یہ پہلے بھی پڑھا کیا ہو اپویتری کرن کسی بھی چیز کو اپویتری کر دیتے ہیں آپ بولو گے سرپ profanity کیوں نہیں profanity میں issuer کی علوشنا ہوتی ہے sedition میں دیش سے دگا ہوتا ہے اور slander سلینڈر کیا ہوتا ہے slander slander اس میں جڑا ہوا نہیں آپ کے sedition سے جڑا ہوا ٹھیک ہے نا slander کسی کے لئے آپ جھوٹی باتیں بولتے ہو نا اور چھاپ دیتے ہو یا میسیج کر دیتے ہو میرے لئے آپ نے کہہ دیا کیا بول دیا کہ سنیل سر کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور پیپر میں چھاپ دیا کہ انگلیس کے بیاکیا تھا سنیل سر کو پولیس نے ڈرکس اور مادک پدارتوں کی تسکری میں گرفتار کر لیا سنیل سر کو دو سال کی جیل ہو گئی جبکہ میں میرے گھر بیٹھا ہوں آپ سمجھ گئے کسی پر مِتھیا اپمان جنر ٹپڑی کرنا یا کسی کے برے میں مِتھیا کوئی چیز کہنا چھاپنا وہ slander ہوتا ہے جھوٹی آلوچنا اپویتر تو یہ تو ہمارا آنسر نہیں ہوگا چلیے بہت سی چیزیں بتا رہا ہوں دوستو میں آپ کو اس کا صحیح ہوگا سی اگر کسی چیز کو آپ اپویتر کرتے ہیں تو جواب ہوگا سیکرل اپنی ستہ چھوڑ دینا اپنی سوادھی سمپربوتہ ستہ جس پر آپ کابیجو سے چھوڑ دینا اتر ابڈیکیٹ کرنا ابڈیکیٹ ریلینکوش ریلینکوش کس چیز کو ٹاکتے ہو آپ ریلینکوش اس چیز کو ٹاکتے ہو جس پر آپ کا حق ہوتا ہے ایم ای رائٹ اور یہ ہوگی آپ کا ستہ گدی یا راج گدی یا ستہ گدی تو یہ ہوگی آپ کیا دوستو سی کیا ہوگی سی کون سا جواب ہوگیا دوستو سی آپ سی نیکش بار بار پانی گرتا یا کسی کسی آواز دھیرے بدلنی شروع یا ناک کی ہڈی بنے سے آواز بنی آواز شروع ہوتی ہے یہ اس کا علاج کون کرتا سر بڑی ناک ہڈی ناک بند ہونے اکتر رائن 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 جو آپ کے ناک کی ڈیزیز کا علاج ہے animals lives نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر ورپ کیا آئے گی plural کیا آئے گی کیونکہ پیچھے animals بھی کیا ہے plural ہے آرے انگلش پڑھاتے ہیں 80 سال سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہاں کیا ہے وہ جیو جو جھنڈوں میں رہتے ہیں وہ جیو جو جھنڈوں میں سموہ میں رہتے ہیں اتتر sociable تو ہوگا نہیں اس کا کوئی جواب کیا مطلب نکلا sociable کا تو نیچے آئی آپ sociable تو انسان ہوتے ہیں گرگری جھنڈ میں رہتے ہیں کارنیور میٹ کھاتے ہیں جو کارنیور سوشیل اینیمل ہوتے ہیں لیکن وہ جھنڈ میں رہے جروی نہیں ہے کوئی جروی نہیں ہے تو اچانک سے کوئی آپ کو لاب ملا ہو بلی کے بھاگ کا ٹھیک ٹوٹ چھپر پھار کر کوئی چھی ہوتی ہے اس کو انگلیور میں کہتے ہیں چھپر پھار کر سنیوگ سے دھن پرابتی لاب پرابتی یا کسی اچھا آپ کا بھاگ ہوتا اس کو انگلیور میں کہتے ہیں وینت کے علاوہ جو اترک بھکتان اگر آپ کو کیا جاتا ہے تو آپ کا پرکیوش ہوتا ہے پرکیوش اس کا مطلب ہوتا ہے ویتن لاب صحیح جواب کیا ہوگا آپ دی فور دی رہ دن بتائیے میرے کو کیا ہوگا یہ old age elements میں کون کرتا ہیں پہلے تو یہ سکھئے سکھئے the specialist who deals with old age old age بڑا ailment کا مطلب آپ کو نہیں بتا دو بیماری am I right میرے ساتھ بہت کچھ سکھ ہوگے woke up کا شہنشاہ کہنا شروع کر دو گیا باندہ چیز سکھ آتا ہے ٹھیک نا ورد آوستہ پھر اس میں لے چلتا بڑا پہ میں بیماری جو ہوتی اس کا علاج کرنے وارہ ڈاکٹر اون سا نیفرولوجیس کیڈنی کا ہوتا ہے جیرونٹولوجیس بڑا پہ ہوتا ہے آپ آنکھ کا ہوتا ہے اور آپ کیا ہوتا ہے یہ جچہ بچہ روک بیشیس ہے یہ ڈیلیوری کرواتی ہے یہ تو ڈیلیوری کرتا ہے یہ ہوتا ہے وردھوں کا ڈاکٹر اور یہ کڈنی کا ڈاکٹر تو صحیح جواب کیا ہو گیا بی فور بومبی جیرونٹو گیرونٹو جیرونٹولوجیس آگے چلیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا 25 چنیل پورے ہوئے تو اب سب ہی exam لی daily life test جو ہے چینل پہ ملیں گے یہ دیکھ لی life test اس پہ میرا آج بھی test گیا ہے پلیز اس کو آج سب ہمارا کہتے ہوئے کہ چینل launch کر رہے آپ cds2 کا سوری چینل نہیں وہ سیشن شروع اس کو آپ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں اس کے علاوہ آپ subscribe کریں اور share کریں لنک کو copy دینے کے بعد میں سونیل سر آپ سے الویدہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے سنڈے کو cds2 سپیشل سیشن ہے دیکھنا نہ بھولے سنڈے کا سپیشل سیشن thank you very much آپ سبی کو الویدہ کہتا ہوں bye bye